دو سو پچانویں اسی کیا جانے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ابو اندھیرے اور علم کے یتیم خانوں کی پیداوار اور امریکہ کے گٹروں کے کیڑے انہیں کیا خبر ہو کہ دین کیا ہے وہ شکست فردہ شاہی جو پلاہو کرکسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے وہ رسم شاہبازی غامدی جیسے مچھروں کو پتا کیا ہے کہ بلبلوں کے انداز کیا ہوتے ہیں اس حقیقت کو اگر سمجھنا ہے تو فتاوہ بزازیہ کو دیکھ لیجئے فتاوہ بزازیہ جلد نمبر دو اس میں ایک حقیقت کو بیان کیا گیا اور یہ بہت سے لوگوں کی غلط فامی کا جواب بھی ہے ایک ہوتا ہے مرتد ایک ہوتا ہے گستاخ گستاخ بھی مرتد ہوتا ہے مگر ایک ہے سنگل مرتد ایک ہے ڈبل مرتد ایک وہ ہے جو کوئی جرم کیے بغیر دین چھوڑنے کا جرم کر گیا ایک وہ ہے جس نے مسلمان کو شہید بھی کیا ساتھ دین بھی چھوڑ گیا اب اس کے دو جرم ہیں قاتل بھی ہے مسلمان کا اور اس نے دین بھی بدلا ہے ایک وہ ہے جو صرف دین بدل گیا ایک وہ ہے جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی ماظر اللہ توہین کی یہ دو جدا جدا قسم کے مرتد ہیں اور کچھ لوگ دونوں کو برابر تولتے ہیں ایسا ہرگز نہیں جو توہین کے بغیر مرتد ہوا اس کو تین دن دیے جائیں گے کہ وہ واپس آئے توبہ کرے مسلمان ہو جائے اس کے لیے معافی ہے اس کے لیے توبہ ہے اس کے لیے مولت ہے جو صرف مرتد ہوا سرکار کی ذات کو اس نے حملہ نہیں کیا تھا صرف مرتد ہوا اس کے لیے تین دن دیے جائیں گے کہ بعد آ جائے اور اگر نہ آیا تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمانہ امام بدلا دین انفقلو ہو جس نے دین بدلا اس کو قتل کر دو اس کے لیے تین دن کی مولت ہے مگر جو توہین کر کے ہمارے نبی علیہ السلام کی مرتد ہوا یاد رکھو تین دن تو کیا تین منٹ کی بھی مولت نہیں ہے فرق سمجھو دونوں باتوں میں یہ فرق فتاوہ بزازیہ میں اور درجنوں ماخذ میں موجود ہے امام بزاز آٹھ سو ستائیس ہجری کے اندر ان کی تاریخی وفات ہے محمد بن محمد بزازی ان کا لکھنا کیا ہے کہتے ہیں مرتد کی توبہ قبول ہے اللہ آگے اللہ آگیا ہے مرتد کی توبہ قبول ہے لیکھ کے آگے اللہ کی بریک لگا دی کہ یہ توبہ والی بات آگے نہیں جائے گی اللہ مگر ازا سب پر رسول علیہ السلام اور واحدہ من الانبیاء علیہ السلام کہ جس وقت کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کی اور یا کسی نبی کی انبیاء میں سے توہین کی فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدَّا اسے حد کے طور پر قتل کیا جائے گا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَسْلَا اس کی کوئی توبہ اب جو بھی بول رہا ہے یہی بول رہا ہے وَلَا تَوْبَةَ لَهُ یہ لفظ اتنی بار آئیں گے حفظ بھی تمہیں ہو جائیں گے وَلَا تَوْبَةَ لَهُ اصل والو بولو وَلَا تَوْبَةَ لَهُ اصلہ ہرگز بلکل اس کی کوئی توبہ جو ہی بات کیتی شاہ نیعت قادری صاحب نے اب عرب و عجم میں ہر طرف اس کے حوالے پیچھے جا کر دکھانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے دیکھئے فرما وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَسْلَا اس کی کوئی توبہ نہیں ہے سَوَا اُن بَعْدَ الْقُدْرَاتِ عَلَيْهِ وَالشَّهَادَاتِ اَوْ جَا عَطَائِ بَمِنْكِ بَالِ نَفْسِهِ کَنْزِدْدِيكَ لِأَنَّوْ حَدٌ وَاجَبَةَ فَلَا يَسْكُتُو بِتْتَوْبَةِ قَسَائِرِ حُقُوكِ الْعَادِمِيِّينَ وَكَحَدِّ الْقَذْفِ لَا يَسْكُتُو بِتْتَوْبَةِ اس طرح حد قذف ساکت نہیں ہوتی اس طرح گستاک کی سزا موت بھی ساکت نہیں ہوتی اور یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ مذہب کس کا ہے کہتے ہیں ہاظا مذہب عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وَالْإِمَامِ الْعَيْزَامِ کہتے ہیں یہ مذہبہ حدرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور یہ مذہبہ امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا لہذا اس گستاک کی توبہ کا سوال نہیں آج اس کی توبہ کے لیے دروازیں کھولنے چاہتے ہیں یہ میرے پاس ہے فتاوہ کردری محمد بن محمد کردری کا آٹھ سو ستائیس ہجری من کی تاریخ وفات ہے آٹھ سو ستائیس ہجری یہ بھی کلمی نسخہ ہے اس فتاوے کا بھی دیدار کرو کلم کے ساتھ علم کو محفوظ کیا فتاوہ کردری کے اندر اسی بات کی تلاش میں جب میں پہنچا تو لفظ وہاں بھی وہ ملے جو آج بھی سینہ ٹھنڈا کر رہے ہیں کہتے ہیں مرتد کی توبہ قبول ہے اللہ مگر اس کی نہیں قان اذا صبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم او واحد من الانبیائے فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدَّا وَلَا طَوْبَةَ لَهُ أَسْلَا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدَّا وَلَا طَوْبَةَ لَهُ أَسْلَا کہ اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے قَزِنْدِيكَ لِأَنَّهُ حَدٌ وَجَبَةَ فَلَا يَسْكُتُو بِتْتَوْبَةَ قَحَدِّ الْقَذْفِ لَا يَزُورُ بِتْتَوْبَةَ فَلَا جیسے حد قذف توبہ سے ساکت نہیں ہوتی ایسے ہی توہین کی صدا قتل بھی توبہ سے ساکت نہیں ہوتی گستاخ کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا یہ لکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ روشنی کہاں سے ملی دیکھو اور یہ ذہن میں رکھنا توجہ کرنا ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے جو بھی کتاب پکڑتے ہیں کہہ دیتے ہیں حاضہ مذہب و ابھی بکر صدیق والی امام العظم شہد یہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ لفظ لگا رہے ہیں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جس نے جب بھی جہاں بھی دیکھنا ہو میں ان ساری کتابوں سے جو بول رہا ہوں یہ دکھا بھی رہا ہوں اور دکھاتا بھی رہوں گا انشاءاللہ مسئلہ جو بیان ہونا شروع ہوا ہے توہین ہو اشارہ تن کنایہ تن سرکار کی ذات صفات کسی لحاظ سے کرنے والا مسلمان ہو پہلے یا زمی ہو ہندو ہو سکھ ہو جو بھی ہو جان کے کرے یا بھول کے وہ مزاق سے یا سنجیدگی سے اس کو قتل کیا جائے گا وہ مرتد ایسا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے یہ مذہب کس کا ہے کہتے ہاظا مذہب ابی بکر صدیق والعمام العذا اس مقام پر یہ بات میں ایک تشریح کے طور پر جو سیکڑوں کتابوں میں ہے پیس کر رہا ہوں ایک ہے سمپل مرتج ایک ہے ڈبل مرتج سمپل مرتج صرف دین بدل گیا لالچی تھا کسی نے لالچ دیا دین چھوڑ گیا لے اس بک بک تو نہیں کی دوسرے دین میں چلا گیا اور ایک وہ ہے جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف بک بک کی مرتد وہ بھی ہے مرتد یہ بھی ہے اس مرتد کے لیے توبہ ہے اس کے لیے توبہ نہیں اس میں ایک مثال ذہن میں رکھو یہ میں اپنی طرف سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب ایک شخص مرتد ہوا اور ساتھ اس نے کسی مسلمان کو قتل بھی کیا ہے پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اب جو مرتد ہوا تھا کلمے سے داگ دھل گیا واپس آ گیا ہے اس وجہ سے قتل نہیں ہوگا لیکن جو اس بدبخت نے کسی مسلمان کو شہید کیا ہے وہ خون تو واپ نہیں ہے وہ تو باقی ہے جرم لہٰذا اگرچہ کلمہ پڑھ جائے گا سر بھر بھی اترے گا کس جرم میں جو قاتل ہے مسلمان کا اس کو ذہن میں رکھو خدا راہ ایک طرف ہے ایک مسلمان کا قتل ہے میرے آقا علیہ السلام کی توہین تو ہلاکھوں قتلوں سے بڑا جرم ہے کسی دیس میں خدا نہ خواستہ ہزار بندہ قتل ہو جائے ٹھیس لگے گی سینے کو مگر وہ نہیں جو سرکار کو کوئی گالی بکے تو ٹھیس لگتی ہے اس واسطے جب وہ توہین کر کے مرتد ہوا ہے توہین کی وجہ سے اب ایک تو اس نے دین چھوڑا ہے دوسرا سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر اس نے عملہ کیا ہے اس جرم میں کہ اس نے توہین کی ہے اب اس کا کلمہ بھی موتبر نہیں اب اس کا دین موتبر نہیں توبہ موتبر نہیں معافی موتبر نہیں یہ سارف ہو کہا اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں یقتلو حدہ ولا توبہ تلہو اتنا سبق تو یاد کرو یقتلو حدہ یقتلو حدہ یہ وہی حدہ جو کہہ تو حد ہو گئی وہی حد ہے عربی زبان میں جو شریح حکم ہے یقتلو حدہ ولا توبہ تلہو ولا توبہ تلہو اسے حد کے طور پر قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ بلکل قبول نہیں ہے موسیقا